کون کہتا ہے آسمان میں سراخ نہیں ہو سکتا ایک پتھر تو طبیعت سے اچھا لو یارو یہ ایک بہت مشہور شعر ہے لیکن یہ شعر موضوع ہے ہمارے بیٹ میں موضوع ہیں شریعہ سوشیل سونی جی آپ کے اوپر یہ شعر پوری طرف فٹ بیٹھتا ہے آپ نے اپنی زندگی میں جو آیام حاصل کیا ہے وہ سبھی کے لئے پرینڈا کا کام کریں گے سوشیل سونی جی جلہ نیالے میں کاری رتھ ہیں آپ دونوں پیروں سے دیویاں گے ہیں باوجود اس کے کبھی اپنی اس کمی کو زندگی کے کسی بھی چھترے میں آڑے نہیں آنے دیا آپ جلہ نیائی کرمچاری سنگ کے عدیقش بھی رہے فیلحال سنگ رکھچک ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو ٹینیس پلیئر کے روپ میں تیار کیا ہے وہ فیلحال بھوپال میں ٹریننگ لے رہا ہے ہم آج کی سکشیت میں سوشیل سونی جی کا سواگت کرتے ہیں آپ لوگوں نے مجھے یہاں اسٹوڈیو میں آمنتیت کیا میں اس کے لیے آپ سبھی کا اور اس و24 کا دنیاوات کرتا ہوں اور امیت کرتا ہوں کہ آپ کا چینل دنوں دن اچھی پرگتی کرے اور بہت لوگ پری ہو دنیاوات سونی جی سونی جی آج آپ ہمارے بیچ میں آئے ہیں یہ ہمارا سو بھاگ کے ہے ہم چاہتے ہیں کہ آپ نے اپنے جیون میں جو سنگرش کیے ہیں آپ کے جو سنگرش ہیں وہ عام آدمی کی تلنا میں شاید دس گناہ زیادہ ہیں باقی لوگوں کے جو سنگرش ہوتے ہیں وہ اپنے پورے سرشریر کرتے ہیں ان کے پاس اس طرح کی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے لیکن اس کے بعد بھی سفل نہیں ہو پاتے ہیں آپ نے جو سنگرش کیے ہیں آپ اپنے لگ بگ ہر سنگرش میں سفل رہے ہیں تو ہم ہمارے درشکوں کو یہ بتانا چاہے گے کہ اگر آپ کو کسی کو پریڈا بنانا ہے تو آپ سوسیل سونی جی کو بنائیے آج ہم سوسیل سونی جی سے بات کریں گے جیون میں کیے گئے سنگرشوں کی تو سونی جی آپ بلائیں کہاں سے آپ نے شروعات کری آپ کی سیوہ کو کتنے ورش ہو گئے اب تک کے نیایک سیوہ میں آئے مجھے ستہائیس ورش پورن ہو چکے ہیں فیلحال میں جیلا نیاہلے گھنوہ میں ریڈر گیڈ ون کے پر پر کارے رہت ہوں اکتومبر انیس سو تیرین میں میں میری نیوکتی ہوئی تھی اس سے پہلے میں باتانا ہی چاہوں گا کہ بائیس ورشے کی امرے میں میرا ریل درگٹنا میں میرے دونوں پیر کڑ گئے تھے اور جیون ایک دم پلٹ چا گیا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ اب آگے کیا ہوگا کوئی آشا اور امید نہیں تھی اور میرے دو چھوٹے بھائی ہیں دو بھائی ہیں میرے دونوں چھوٹے ہیں میرے اور ان کی ذمہ داری دراصل مجھے اٹھانا تھی اس بارے میں میری ماتا جی بہت فکر مند رہتی تھی ملتا آپ کے اوپر پہلی ذمہ داری پریوار کی آئی پریوار کی آئی اور میری ماتا جی اس بارے میں بہت فکر مند رہتی تھی اکثر وہ جب میں بستر پر تھا اور وہ میرے پاک بیٹھتی تھی تو بولتی تھی بیٹا میرے کو تیرے سے بڑی امید تھی کی اپنے بھائیوں کو تُو سمال لے گا لیکن اب تیرے ساتھ ایسا ہو گیا آگے کیا ہوگا میں نے اسی سمائے میری ماتا جی سے وعدہ کیا تھا جس پرکار میں اچھی حالت میں اپنے بھائیوں کی دیکھ بھال کر پاتا میں اس استطیتی میں بھی میری ذمہ داری نبھاؤں گا تمہیں سکایت کا موقع نہیں دوں گا اور آپ نے اس ذمہ داری کو بھگو بھی نبھایا بلکل نبھایا میں نے جب میری جنانے آلے کھنوا میں نوکھری لگی تو اس کے بعد میں میرے پریوار کو میرے ساتھ لے کے آ گیا تھا کھنوا میرے دونوں بھائیوں کو میرے ممی پاپا دونوں کو میں ایک چیز اور بتانا چاہوں گا کہ جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس سمیں میرے پتا کی ایسی استطیتی نہیں تھی کہ وہ میرا سمونچیت علاج کروا سکے میرے چاچا سریمان اسٹی سونی صاحب نیائیدیس تھے اور انہوں نے ہی میرے پورا علاج کا خرچ اٹھایا اور مجھے وہ سنبھل پردان کیا بیٹا میں ہوں جیون میں سب اچھا ہوگا بہت بڑی بات ہے تو آپ کو ایک سنبھل ملا اور آپ پھر اتنے سارے لوگوں کا سہارا بنے ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے ویشنو دیوی کے درشن بھی کی ہیں اسی استطیتھی میں تو ویشنو دیوی کے جو آپ نے درشن کیے ہیں دو بار درشن کیے ہیں اور یہ بڑی اس سے زیادہ ہمت والی تو اور کوئی بات ہو نہیں سکتی عام لوگ وہاں جانے میں 25 بار سوچتے ہیں اور دمانے بر کے سنسادنوں کا استعمال کرتے ہیں آپ نے کس طرح اس اچھائے کو پار کیا بڑی بچپن سے تمنہ تھی کہ میں ویشنو دیوی جاؤں وہاں پر درشن کروں لیکن اچھی عالت میں ہمیں کبھی جان نہیں پایا میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں ہوں کہ میری اسی استطیتی میں میری پتنی سرمتی سودہ سونی نے مجھ سے بیبھا کیا جانتے ہوئے کہ میرے دونوں پیر نہیں ہیں اور انہی کی امت سے میں ویشنو دیوی کی آتھا پر گیا منت بانی تھی کہ جب بھی سنتان ہوگی ہم اس کو لے کے آئیں گے ہمارے ہاں پہلی سنتان بیٹی ہوئی اس کا نام بھی دیوی کے نام بھی شام بھائی رکھا اور اس کو آٹھ مینے کی استطیتی میں ویشنو دیوی کی آتھا پر لے کے گئے ویشنو دیو کی کٹرہ سے جو چڑھائی ہوتی چودہ کلومیٹر وہ میں نے گھوڑے کے دوارہ تائے کری لیکن مندیر سے دھائی کلومیٹر دور وہ گھوڑا اتار دیتا تھا وہاں سے پیدل جانا پڑتا تھا اور جب ہم گئے تو اس سنگے وہاں باریس ہوئی تھی بڑی فیسلنگ تھی لیکن ماتا جی کی شکتی کچھ ایسی تھی کہ میں اس پورے ڈائی کلومیٹر کا سفر میں نے پیدل تائے کر کے اور بکایدہ وہاں پنڈی درسن کر کے میں آیا کیا بات ہے اور کئی بار میں اس حصتیتی میں شیڈی سائی بابا کے بھی درسن کر کے آیا ہوں کئی بار اور وہاں پہ میں پورے سیڈی میں پیدل گھومتا ہوں آرے باب شیڈی کے سائی بابا کے درسن کرنے ہی اپنے آپ میں ایک بڑا کٹھین کام ہوتا ہے بہت لمبی کا دار ہوتی ہے لگ بگ تین سے چار گھنٹے آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے ان لائن سے کھڑے رہ کر کے تو شیڈی کے سائی بابا کی بھی آپ کے اوبر وشیش کرپا رہی ہے وشیش کرپا ہے اور میں بہت پرم بھکتا ہوں سائی بابا کا سائی بابا کے بہت سارے لوگ مبھکتے ہیں آپ نے اپنے بیٹے کو ٹیلیس پلیئر کے روپ میں دیار کیا ہے کھنڈوہ میں اس نے کافی نام کیا ہے فیلحال ابھی کہاں پر ہے کیا کر رہے ہیں میرا بیٹا پتک سے سونی کھنڈوہ نیمار ٹینیس پلپ میں اس نے اپنا پرارمب کیا ٹینیس کھیلنا اور وہاں پر پرسکشت شریعامین بھائی احمد اور خان سر انہوں نے اسے بہت اچھی طرح سے پرسکشت کیا جس کے کارڈوہ مدی پردیس میں نمبر دو کی پوزیشن پر رہا اور بہت اچھا پردرسن ہے اس کا مدی پردیس کے ٹینیس میں بہت اچھا نام ہے ایڈوانس ٹینینگ کے لیے ابھی بھوپال بھیجا ہے فیلال وہ بھائیس گوھر جی کے پاس بھوپال میں ٹینیس کی ٹینینگ لے رہا ہے تو بیٹے کو بھی مطلب آپ نے کہیں رکنے نہیں دیا ہے بیٹا پڑھائی بھی کر رہا ہے اس ہاتھ میں ٹینیس کا پرسکشن بھی لے رہا ہے کچھے اس طر پر پر پسکشن کچھ دگنی کی جانکاریاں حاصل کرنے کے لیے ابھی بھائیس گوھر گیا ہوا ہے بیٹی کے بارے میں بتائیے اب میری بیٹی مطلب میری پراثم سنتان اور جس کے بعد سے میرا جیوان پریورتیت ہوا اور دیوی کے نام تو اس کا نام رکھا ہے شام بھائی اور دیوی سوروپ ہی ہے وہ اس نے پورے پریور کو جوڑ کے رکھا ہے اور ہمارے پورے ایک اتصا کا سنچار کرتی ہے وہ پھر حال میں وہ لا کی پڑھائی کر رہی ہے پریشٹیج کالے جندور سے اس کا چوتھا ورش ہے اگلے سال اس کی پڑھائی پوری ہو جائے گی اور مجھے اپنی بیٹی سے بہت امید ہے بلکل سبی کو اپنے بچوں سے اور پھر آپ کے بچے بھی وشیش ہیں آپ کے بچوں سے امید ہونا بہت سواہوائک سی بات ہے ایک بات اور کہوں گا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جلانیای کرمچاری سنکیہ دیکش بھی رہے ہیں جی جی تو وہ سمیں کیسا رہا آپ کا وہاں پر آپ کو کیسے چنا ہوئے کیا ہوا میرے میں ایک چیزے اور بتانا چاہوں گا میرے نیای کرمچاری سنک کے ساتھیوں کے بارے میں میں آپ کو بتاؤ کہ میرے لئے جیون بہت آسان نہیں تھا جب میری نوکری لگی میرے لئے چار قدم چلنا بھی بہت بڑا ایک موہیم ہوتی ہے میرے لئے بہت مشکل ہے چلنا پھرنا تو جب میری نوکری لگی اس سمیں میں سوچتا تھا کہ کتنے مہینے نوکری کر پاؤں گا بیشواس نہیں تھا کہ میں بہت زیادہ سمیں تک نوکری کر پاؤں گا لیکن کچھ ساتھی ایسے ملے جنہوں نے مجھے بڑ چڑھ کے اور میرے اکلانکتا کو میرے اوپر کبھی حوی نہیں ہونے دین اور انہوں نے مجھے ایک دیویانگ مانا ہی نہیں کبھی انہوں نے ایک سامان یا ساتھی مانا میں کچھ نام بھی لینا چاہوں گا اگر آپ کو نمیتی جاتا منوش کلکرنی پی ایس تومر نیتین کشوا آسین بجاج جی یہ کچھ ساتھی ہیں جن کے نام یاد ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھ ساتھی ہیں جن لوگوں نے مجھے ہمیسہ سہارا پردان کیا سہارا تو نہیں بولوں گا لیکن ساتھ لے کے چلے وہ لوگ مجھے ساتھ لے کے چلنا بڑی بات ہے کیونکہ سہارا پردان کرنا ایک دلت سبت ہے انہوں نے مجھے دیویانگ سمجھائی جس پرکار سے ٹیسل سرے دوستوں میرے تھی میرے سے بھی ٹیسل رکھی اور مجھے بڑا آنند آتا تھا انہی دوستوں نے مجھے چونہ نائک کرمچاری سنکہ ادھیاکش ادھیاکش کے کاریکال میں میرا بہت اپلدی پڑھنا رہا میں نے کئی بڑے بڑے آئیجن کیے ہمارے دوستوں کے سہیوگ سے اور اس سمیں ہمارے جیلا نیاجیس سری جگدیس بھائیتی صاحب تھے انہوں نے مجھے اتنا پریریت کیا سپریم کورٹ جے جائے دورے پر ان سے میرا پریچے کرایا بقاعدہ اور ان کے سامنے میرے بارے میں بتایا ہائی کورٹ جے جائے ان سے میرا پریچے کرایا سواغت کروایا میرے بارے میں بتایا کہ ہمیں سب آجیٹیو ہو کے چلتا ہے دوسروں کے لئے آتا ہے تو نائک کرمچاری سنکہ میں نے ایک بہت بڑا سمیلن بھی کرایا تھا اور ہماری ایک پستی کا بھی پرکاشت کر رہی تھی میں نے اس سمیں تو اپلک دی پور نے رہا میرا نائک کرمیرے اور دو بار چونہ گیا پیسری بار پھر میں نے بولا کہ اب کسی اور کو جمعیداری دی جائے اس کے بعد میں آج انہوں نے مجھے سرکشک بنا کر رکھا اس کے لئے دھنوات دیتا ہوں یہ بڑی بات ہے کہ آپ پیروں سے مجبور ہیں من سے لاچار نہیں ہیں آپ نے جب بھی کوئی کام کیا پوری شدد کے ساتھ کیا یہی کارانے کہ دو بار آپ جلہ نائک کرمچاری سنکہ اور آپ لگاتار اب بھی ساما جی کاریوں میں بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں ساما جی کاریوں میں آپ کی کیا بھومی کا رہتی وہ بھی توڑا سا باتائیے مجھے ان سب چیزوں میں حصہ لینا اس لئے بھی پسند ہے کہ میں اپنی اس کمی کو اپنے آپ پر محسوس نہیں ہونا چاہتا ہوں اور دوسری چیز ہے کہ جب بھی کارکرام ہوتے اور حصہ لیتا ہوں تو پھر میں سب بھول جاتا ہوں جیسے کہ ہمارے یہاں پر پرتیوار سے دادا جی کا جو محلہ لگتا ہے ہماری کارمچاری سنکی بھی ہم اسٹال لگاتے دادا جی کے وقتوں کے لیے اس میں بھی اس کی سروعات بھی میں نہیں کری تھی آج کارید دس بارہ سال ہو رہے ہیں اور لگاتار چلتا اور کارکو مطلب اس میں بڑھ چڑ کے لوگ حصہ لے رہے ہیں ہمارے نائی کارمچاری ہمارے ایڈوکیٹ ہمارے نائی دیزگن سارے لوگ اور اس کے علاوہ جیسے ہمارے ہاں ٹینیس کے ٹورنمنٹ ہوتے ہیں تو مجھے ان سب چیزوں میں بڑھ چڑ کر حصہ لینا بہت پسند ہے آنند آتا ہے آپ کو شہر میں پیچانے ہی اسی لیے جاتا ہے کہ آپ ہر کارکرم میں بہت بڑھ چڑ کر حصہ لیتے ہیں آپ نے جو کلیکٹ آپ نے نائی کارمچاری سنکے بیچ میں جو بھنڈارے والی جو پرتھا ڈالی ہے وہ پرمپara شروع کرنے کا شرے بھی آپ کو ہی جاتا ہے تو لگتار آپ اسی طرح پرگتی کے پت پر بڑھتے رہے ہیں کام کرتے رہے ہیں ہم چاہیں گے آپ ہمارے درشکوں کو کوئی ایسا سندیج دیں جو لوگ منگ کے ہار کے بیٹھ جاتے ہیں یا اپنے آپ کو پریشان مان لیتے ہیں یا اپنے آپ کو اپورن مان لیتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے پہ چاہوں گا کہ آپ کوئی اچھا سندیج دیں یہ تو میں بتاؤں گا اس کے پہلے کچھ میں یہ میری پتنی سریمتی سدہ سونی کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں جو کی پولیس یوباغ میں پردان ارکشک کے پت پر کاری رہت ہے اور کیول پریبار کی جمعیداری نبھانے کے لیے انہوں نے پرموشن نہیں لیے کیونکہ اگر وہ پرموشن لیتی تو اسے کھنوا چھوڑ کر باہر جانا پڑتا اور ہمارا جو پریبار وہ بکھر جاتا پریبار کی خوشی کے لیے اس نے اپنی پدونتیوں کو ہمیسا نکارا جسے کہ اس کے ادھیکاری گھنڈ نے بھی سیوکار کیا اور ہمیسا بولا کہ نہیں آپ یہ اچھا کاری کر رہے ہیں اور آپ کے پتی کی ستیتی کے کاری آپ پرموشن نہیں لے رہی ہیں تو ہم بھی آپ کے اس نیڑنے سے سہمت ہے پتنی کا سیوگ مجھے ہمیسا ملا اور اسی کی امت سے میں سب کام کر جاتا ہوں گاڑی کے دو پہیوں میں ایک پتنی ہوتی ہے اور اس نے جو مجھے ایک سممان دلایا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ کے کارڑ بہت کچھ مجھے سممان ملتا ہے کیونکہ وہ پرسندہ دیکھتی لوگوں کے سامنے تو لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کا پریوار بڑا خوشیل ہے آپ کا پریوار بہت خوشیل ہے کیونکہ پورا چھنے جانتا ہے سب اچھی طرح بھلی بھاتی واقف ہے اس بات سے آپ پریواریک ذمہ داریاں بھی اسی ذمہ داری کے ساتھ اٹھاتے ہیں جس طرح ساماج اپنے کام کرتے ہیں جس طرح آپ کوٹ میں اپنی سواہ دیتے ہیں آپ نے لگتار آگے آپ لگتار آگے ہی بڑھتے رہے ہیں تو آگے بڑھتے رہنے کے آپ یہ بر ہمارے درشکوں کو دیجئے آپ نے یہ سا بولا تھا کہ آپ اپنے درشکوں کو کیا سندیر دینا چاہتے ہیں میرا ایک ہی کہنا ہے کہ مایوس کبھی نہیں ہونا دوسری چیز یہ ہے کہ پریستیتیاں کسی بھی ہو آپ پریاس کرو آپ کو لگے گا کہ سب کچھ ختم ہو گیا لیکن اسی چند ایک کچھ ایسا چینج آتا ہے کہ پھر سے ساری چیزیں آپ کے حق میں ہونے لگتی ہیں اور آپ پھر سے ایک قدم آگے بڑھنے کے لیے تیار رہتے ہیں پریاس مت چھوڑو ہمت مت ہارو کبھی آپ کے ساتھ ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے کہ آپ کو ایسا لگا ہو کہ آج اب ہتاشا ہاوی ہو رہی ہے تو پھر آپ اس سے نکلنے کے اور باہر اوبرنے کے کوئی کوشش کی ہو ایسا کوئی کسسا یاد آ رہا ہے کہ آپ کو ہتاشا اس سمجھ تھی جب تک میری نوکری نہیں لگی تھی نوکری لگنے کے بعد حالانکہ ہتاشا تو کبھی آئی نہیں لیکن نوکری لگنے کے پہلے تک اس پرشتے سبدوں میں کہوں کی آتمی جب آرتھیک روپ سے کمجور رہتا ہے تو ساری چیزیں اس کو نیگٹیو لگتی ہے اس سمیں ہتاشا رہتی تھی لیکن میرے گھر کے سامنے ہمارے بہت پاریواری مطر تھے سری آترے صاحب جو ٹیچر تھے ان لوگوں نے جب میرے کو دیکھا کہ یہ کچھ ہتاشا لگ رہا ہے کچھ مایوس لگ رہا ہے تو انہوں نے میری ممی سے بولا کہ اس کو ٹیوسن کروا یہ بچوں میں ویست رہے گا تو اس کے عقاسہ دور ہوگی تو اس چیزیں کرنے کے بعد میں میں بچوں میں ویست ہوتے گیا اور میرا من بھی اچھا رہنے لگا مجھے کچھ کمائی بھی ہونے لگی اور وہیں سے میری زندگی میں بدلہ آنا سروح جب ہم پریوار کی بات کرتے ہیں تو ایک پریوار تو شادی کے بعد کا ہوتا ہے ایک پریوار شادی سے پہلے ہوتا ہے تو ہم چاہیں گے شادی کے بعد والے پریوار کے تو آپ اپنی بات چیت ہو گئی ہے بچوں کے بات ہو گئی ہے آپ کے بھائیوں کو بارے میں بتائیے اب اپنے پریوار کے بارے میں جیسا کہ میں نے بتایا آپ کو کہ میرے دو چھوٹے بھائی ہیں دو بھائی ہیں میرے اور جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میرے جو کٹم پیر لگے اس کے بیچ میں لگ بگ دو سال کانتر تھا ان دو سالوں میں میرے بھائی مجھے گودھ میں لے کے چلتے تھے کہیں بھی جانا ہوں مطلب مجھے جیسے ان کو منورنجن کروانا کیرم کی کیرم کا ایک دکان تھی وہاں پر ہمارے گھر سے تھوڑی دور تھی مجھے گوز میں اٹھا کر لے جاتے تھے وہاں پر بٹھاتے تھے سب لوگ میرے ساتھ کھیلتے تھے اسی پرکار سے بھائیوں کا بہت سمرپن رہا میرے پرتی اور دوسری چیز جب انہوں نے ہسپیٹل میں میرا آپریشن ہوگیرا چل رہے تھے تو ڈاکٹر اس کے سامنے ایک پرستاؤ رکھا تھا جو کہ بڑا عدبت تھا بولے ڈاکٹر صاحب آپ ایک کام کریے ایک اس کا پیر ایک میرا پیر میرے بھائی کو لگا دیجئے آرے کیا اس کو چلنا چاہیے تو یہ چیز بڑی ان کی مطلب بتاتی ہے کہ وہ مجھے کتنا چاہتے تھے کتنا پرین کرتے تھے صحیح بات ہے تو یہ جو پرین ہے یہ پرین ہمیشہ آپ کے ساتھ چلتا ہے یہ پرین اوکار نہیں ہوتا ہے یہ پرین سمرپن ہوتا ہے آپ کے پرتی تو آج ہم نے بات کری سوشیل سونی جی سے ہم چاہیں گے کہ ہمارے درشک بھی آپ کو پریڈنیس ترود بنائے اور آپ کے نقشک عدم پر چلتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنائیں دھنیواز سونی جی آپ اس کارگرم میں آئیں آپ لوگوں کا بھی بہت بہت دنیا آمنتیت کرنے کے لئے